موسیقی قسم خدا کی اسلام کی طرف روڑ جاؤ اسلام کے قاملِ کرم میں آجاؤ ان کے قامل سے زیسے زیسے آپ نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت پر پلک کرتے ہو آپ کا قدم قدم بولے یہ حضرت شیر علیمیہ کا غلام ہے سرہ سرہ بولے یہ حضرت شیر علیمیہ کا غلام ہے بلکہ آپ کو دنیا والوں کو بکانے کی ضرورت نہیں پڑے آپ کا چلہ کا ہے یہ نبی کا غلام ہے اور اتنا عام ہو کہ آپ کی زندگی کا مقصد سرہ بھی حاضری دینے نہیں بلکہ جب جب یعزت کے ندہ ہو تو مساجدوں کی طرف دورتے ہوئے ندر اجاب ہو جب جب آپ اللہ اپنے عزت کی بارگاہ سے آواز آئے حیال الفلا آؤ آمیابی کی طرف آؤ نماز کی طرف تو آپ سوچو نہیں جو آؤں پر کھڑے ہوگا اپنے وقت کو تباہو برباد نہیں کرو بلکہ آپ کو انہیں نظر آؤ کیونکہ اگر ان کے نقشے جتے پر چلو گے تو انہوں نے کہا نمازیں پڑھو تو آپ نمازیں پڑھو انہوں نے کہا روزے رکھو تو آپ روزے رکھو انہوں نے کہا سکاک دے تو آپ ہی سکاک دے انہوں نے کہا غریبوں کی مدد کرو تو آپ غریبوں کی مدد کرو انہوں نے کہا مساکینوں کو کھانا کھلاو تو آپ مساکینوں کو کھانا کھلاو کیونکہ زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سریسے کے بعد آپ حاضری اس میں دے لے بلکہ زندگی کا مقصد یہ ہے جاہے آپ اپنے گھرے کی چہار کی ماری میں بیٹھے رہے لیکن وہاں بھی حضرت کے حضرت کرتے رہے وہاں بھی یہ چرچہ ہوتا رہے یہ ولی کا غلام ہے یہ نبی کا غلام ہے یہ عاشش رسول ہے بلکہ آپ کا انداز تو یہ انداز ہو کہ مسلمانوں پتانا کی ضرورت میں پرائے کہ میں مسلمان ہوں اگر آپ کاثروں اگر آپ مزہبوں کی گھلی سے بھزر جاؤ وہ قسم خدا کی وہ لوگ خود کہے یہ اگر آفلا جو بیا ہے تو کوئی پریادار کا حضرت نہیں بلکہ یہ وہ قاملہ ہے جو حالی سفیدی کا مقصد اللہ اس کا رسول بناتا ہے بلکہ یہ عاشقوں کا مقصد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بلکہ یہ زندگی کا مقصد اور اس کا مقصد نہیں یہ روئی نہیں کہیں مسلمانوں یہ وہ جس کا بڑا ہو رہی ہے آج قوم تڑپ رہی ہے آج قوم تڑپ رہی ہے جیسے قسم خدا کی آپ ارس میں آئے ہو ایسے ہی اگر مساجدیں پر کر دو آپ ایسے ہی مساجدیں پر کر دو تو یہ فقیر جا فقیر کے پر جا رہا ہے جب ان مساجدوں کے دروازے سے تلکلتا ہوا یہ مجرم اور جب غفیر لوگ دیکھیں گے تو خلپوری دنیا کہے گی کہ اے لوگوں کو اس سے زیادہ سندر ہو گئے اور یہ مساجدوں کے منتار خود رب کی بارگاہ میں کہا ہی دیں گے پر بردگار نے کہا ہے انما یعنو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر یہی مساجدوں کے در دیواز رب کی بارگاہ میں کہیں گے یہی انتہ ہے یہی منار یہی منبر کہیں گے کہ اے پر بردگار ان غلاموں نے تو دنیا میں تیرے گھر کو آباد کیا تھا تو ان کے بھر کو بھی دنیا کریں گے یہی مسجد کی کمارہ کہیں گی کہ اے پر بردگار ان غلاموں نے تو دنیا میں مجھ کو آباد کیا تھا اور قسم خدا کی دنیا کے اندر مجز سے اچھی جگہ کوئی نہیں مجز سے پہترین جگہ کوئی نہیں وہاں پر جب کوئی بندہ جاتا ہے تو کسی دنیا دار کے پاس نہیں کسی دنیا کے پر بردگار کے پاس جاتا ہے اور اگر پر بردگار کے جامن کرنے کوئی بھی پہنچ جاتا ہے اور اپنی حاضری دے لے اور پر بردگار اپنے بندے کے حاضر ہوں گو اگر قبول سمالے تو اللہ اپنی اچھا جب سے اپنے صلاح ان کو جنہی بھی انتا فرما دیتا ہے آپ قربان جاؤں ان غلیہ اکرام کی شان پر آج ان کی بارگاہ میں آئے ہیں آپ اور میں نے کہا کہا تھا کہ کون جی جی سنے نہیں ہیں بلکہ ان آئیمہ اکرام کو سننے کے بعد میں مساجدوں کے مرگنر سے ہر جنے کو جو آپ سنتے ہو ان پر عمل کروں اگر قسم خدا کی ایک بات ہو آپ نہیں میں نہیں آپ وہ لوگ ہو جن لوگوں کی تاریخ جیلوں نے کی ہے جی دی بیشہ صاحب وہ خود کہا ہے فرانس کا ایک یہودی ہے اسلام is the best religion اسلام is the best religion but it is the best religion وہ خود کہتا ہے اسلام سے زیادہ پیارا مذہب اس دنیا میں اپنی مذہب نہیں ہے سبحانہ لیکن وہ خود یہ بات بھی کہتا ہے کہ اگر اسلام کے نام میں والے لوگ اپنے نبی کے کہہ پر چل جائے اپنے نبی کی اطاعت تو فرما برداری کرنے لگے اپنے نبی کے غلام بن جائے اور جہود کے نبی میں ان کو راستے بتائے ہیں اگر ان پر عامل پیرا ہو جائے تو یہودی صد کہتا ہے کہ آج ہی پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی آپ خود میں ہو آج تو آپ کی تعداد بہت بڑی ہے آپ پوری دنیا میں سکن نمبر کی کون ہو آپ پوری دنیا میں دوسرے نمبر کی کون ہو لیکن ستایا جا رہا ہے تقریف کی جا رہی ہے ترپایا جا رہا ہے قتل و خارت کری کی جا رہی ہے مارا جا رہا ہے مقدمات لگا جا رہے ہیں آپ کو ہتایا جا رہا ہے آپ کا مناصب و مناصل چھینے جا رہے ہیں لیکن مسلمانوں اسلام کے پاس ادھو کر دیکھو اسلام کے ماضی کو ادھو کر دیکھو آج قسم خدا کی دنیا میں سکن نمبر کی کون ہو اور میرے نبی نے دین کو ایسے ہی نہیں پوچھا دیا دین کو ایسے ہی آنکھا دیا دین یہاں تک نہیں پوچھ گیا بلکہ قسم خدا کی اپنے نبی کی شام پر قربان جاؤ اپنے نبی کی عزمت پر قربان جاؤ اپنے نبی کے مقام و مرضبے پر قربان جاؤ کہ اس نبی نے مقلے کی پندر سمین پر بیٹھ کر پوری دنیا میں اسلام کے پر چند قرآن کر دیا لیکن اتنی آسانی صریح پوچھا بلکہ اس کو اس پنی کے سا سیچا گیا ہے کہ اگر لوگ دیکھ لیتے تو ایمان لے آتے سبحان اللہ آج ان کی بارگاہ میں آئے ہو ایک فلی کی بارگاہ میں فلی کی یہی شام ہے میرے نبی فرماتے ہیں یہی فلی ہے جس کو دنیا والے لوگ دیکھ لے تو اس کو اللہ یاد آجائے سبحان اللہ جس کو فلی کہا جاتا ہے جس کو دنیا دار میں دیکھ لے تو اللہ یاد آجائے بتانا کی ضرورت نہیں پڑے بلکہ دنیا دار لوگ اگر کسی منبقی اور پر یہ زیار کو دیکھ لے تو اس کو اللہ حب العزت یاد آجائے یہی فلی کی تاریخ ہے اور آگر تم لوگ آج بھی اسلام کی طرف لے جاتے ہو تو کسی نے کیا خوب کہا ہے عوض الاللہ ولو عزت عالف مردہ عوض الاللہ ولو عزت عالف مردہ عوض الاللہ ولو عزت ملیون مردہ کیوں کہ مسلمانوں آج بھی تم اسلام کی طرف لوگ جاؤ آج حصہ اپنے دل میں صدق دل سے فعبہ کرو اور اسلام کے قامل کرم میں آجاؤ قسم خوبہ کی کیوں کہ اچھا ہے کتنے ہی گناہ کیوں نے کر لیے ہے آج حصہ کی باردہ میں رہے ہیں اگر یہاں سے گناہوں کی طوبہ کرتے ہیں مجھتے ہیں تو یقین جانو اللہ اپنی عزت ہماری طوبہ کو قبول فرمائے گا کیونکہ یہ مبارکہ ہے جہاں کرو جنیے داروں کے گناہوں کو مناس کیا لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ آج 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 صدق دل سے پوری امت محمد اور مسلمان و خاص کر نوجوان جو تلقا پا کھڑا ہے آپ لوگوں سے خطاب کرنا چاہتے ہیں ہمیں جہاں جاکا ہر مقام پر دائیں گوڑوں کے جگہ کو کھڑار دانتے ہیں